ایسیل قوانین میں تبدیلی کی منظوری دے دی گئی اب ایسیل میں جس شہری کے نام کو ایک سو بیس دن گزر جائیں وہ نام خود بخود ڈلیٹ ہو جائے گا اسی طرح ایسیل قوانین میں تبدیلی کے بعد مریم نواز کے بیرون ملک جانے کی رہ بھی ہموار ہو جائے گی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنہ ربانی کھر نے پاکستانی سفیر اسد مجید کی طرف سے لکھے گئے سائفر کی تفصیلات بتا دی سازش کے ثبوت نہیں ملے میں نے مراسلہ خود پڑھا ہے ہنہ ربانی کھر نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کو فوری طور پر مراسلے کے بارے میں بتا دیا گیا تھا لیکن شاہ محمود قریشی نے دفتر خارجہ کو منع کر دیا تھا کہ فوری امریکی سفیر کو طلب نہیں کرنا مسلم لگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ سچ ہمیشہ سامنے آتا ہے جو آ بھی رہا ہے ابھی تو صرف پانچ یا دس فیصد سچ باہر آیا ہے مزید بھی سامنے آ جائے گا کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ پاکستان اس حال کو پہنچے گا جس میں آج ہے ملک میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں لوگ بچوں کو پال نہیں سکتے ڈی جی ایف آئی اے محمد طاہر رائے نے چار سنبھال لیا کہتے ہیں امانداری ہی بہترین حکمت عملی ہے اس پالیسی پر مکمل عمل درامت کیا جائے گا وام کو عزت دی جائے گی اور ان کا احترام کیا جائے گا جالی سوشل میڈیا پوسٹ شیئر کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لے کر ان کو جیل کی صلاحوں کے پیچھے بھیجا جائے گا سربراہ ٹی ایل پی حافظ ساد حسین ریزی نے کہا ہے کہ توہین رسالت اور قرآن پاک کی بے حرمتی کسی صورت قابل قبول نہیں سویڈن اور ہالینڈ واقعات پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہیں متحدہ عرب امارات یو اے ای میں وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے عید الفطر کے موقع پر سات سرکاری تاتلات کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اماراتی شہری مجموعی طور پر نو چھٹیوں سے لطف اندوز ہوں گے موسیقی